اسلام علیکم کیسے آپ سب امیتے سب کیاریے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ برڈ پارسل کی ریسپی شیئر کرنے لگیں جو کہ بہت زیادہ کریمی اور چیزی بنتے ہیں اس کے لئے یہاں میں نے حاف کیجی چکن لیے ان کے جون سے میں چھوٹے چھوٹے کیوبز کاٹ لوں گی یاد رہے یہاں پہ ہم نے چکن کیوبز لینے چکن کا کیمہ نہیں لینے کیونکہ جب اس کی بائٹس آتی ہیں تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا تھا کیمہ کی نسبت میری کٹنگ سکیل کو تھوڑا اگنور کیجئے گا مجھے بورڈ پہ کٹنگ بلکل نہیں کرنی آتی ہے لیکن آج اکل کوشش کر رہے ہیں تھوڑا اس طرح سیکھ لوں کیونکہ یہ بھی ایک سکیل ہے جو آنی چاہیے اگر آپ کی چن میں کام کنپ سند کرتے ہیں یہاں پہ چکن تیار ہے اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون یوگر کیا لیا ہے یوگر تھک ہونے چاہیے اور ایک ٹیبل سپون جنگر کارلک بیسٹ لیا ہے سالٹ رو ٹیسٹ ڈال ہے ون ٹیسپون اس کے اندر زیرہ پاورٹر جائے گا ون ٹیسپون اس کے اندر دنیا پاورٹر جائے گا اور ساتھ میں ہم ایک ٹیبل سپون چلی فلیٹس ڈال دیں گے ون ٹیسپون پیپری کا پاورٹر ہے اور ہاف لائم جائے گا یہ کافی جوسی تھا ہاف ڈال لیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے آپ دوسرا ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور میرینیٹ کر لیں گے ہاف این آور کے لیے یا ہم نے ٹو ٹیبل سپون بٹر لیا ہے آپ اس کی جگہ گھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بٹر سے اس کا ٹیس سے اچھا ہوتا ہے اس کے اندر میرینیٹ کی آور چکن ڈال دیں گے اس کو اچھا سا مکس کر کے بٹر کے ساتھ بابل آنے تک پکائیں گے جیسے بابل سٹارٹ ہوں گے کور کر دیں گے یہاں پس کا پانی جون سے بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں ہمیں ایسا ہی چاہیے ہمیں اس کے اندر ووٹر بلکل نہیں چاہیے آنچ یہاں پہ میں نے بلکل بند کر دیا ہے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون میں ہیوی کریم کے ڈال رہی ہیں اگر آپ کے پاس ہیوی کریم نہیں آپ گھر کے ملائے بھی ڈال سکتے ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی یہاں پہ آنچ بلکل بند ہے اگر یہاں پہ فلیم اون ہوگی تو یہ کریم جون سے بھٹ جائے گی اس کو ہم کور کر کے سائٹ پہ رکھیں گے ٹھنڈا ہونے کے لئے یہاں پہ ہم اس کے لئے آپ ویجیز کاٹ لیتے ہیں ویجیز جون سے آپ اس کے اندر ٹوپنگ ہوتی ہیں وہ آپ اپنی پسند کی ڈال سکتے ہیں یہاں ہمیں اولیو اچھے لگتے ہیں ہم اولیو ڈال رہے ہیں ان کو کیونکہ یہ پارسل برنے کے اس میں ویجیٹیبل ہیں جون سے ہی درمیانی سائز کی رکھی جائیں بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں وہ بائٹ میں آتی ہیں تو اچھی نہیں لگتی اس کے بعد یہاں پہ ہیلیپینو ڈالی ہیں کیونکہ تھوڑا سپائسی ہی اچھا لگتا ہے تو اس کو بھی چھو چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لوں گی یہاں پہ میں نے جون سے ہاف کیپسی کم لی ہے اس کو بھی سمال پیسیز میں کٹ کر لوں گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ اس کو گرین چلی کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ٹیماتر لیا ہے بہت زیادہ نہیں لیا ہاف لیا ہے اس کے میں نے سیڈ جون سے نکال لیا ہے کوشش کیا کریں جب پیزا وغیرہ بنائے یا کوئی بھی چیز والی چیز ہو تو اس میں جو ٹیماتر ڈالیں اس کے سیڈ جون سے نکال لیا کریں اس کے بعد چکن یہاں پہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور ڈرائی ہو گیا اس کے بعد ہم نے ایک میڈیم سائز کی پریڈ لینی ہے ہم نے اس کے کنارے نہیں اتارنے اس سے اس کے خوبصورتی بھی بہت اچھی آتی ہے اور اس سے اس کے کنارے بھی جون سے کافی کرسپی بنتے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح فلیٹ کر لینے رولر پینک کی مدد سے یہ دیکھیں ہم نے تین کو بیلنے اس کے بعد یہاں پہ میں نے سوس لیا سوس میں نے بنائے چلی سوس سے گارلک سوس سے مکس ہرب سے آپ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ کافی سارے ڈیشیز میں یوز ہوتی ہے اس کے بعد اس کے پر ہم چکن رکھیں گے چکن جون سے ہم نے میڈل میں نہیں رکھنا اس کو اس طرح انگل میں کر کے رکھیں گے تاکہ ہم ان کو پارسل کو اچھی طرح بند کر سکیں چکن کے جون سے کونٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ کافی ہی بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک بندے کے لیے اگر آپ پارٹی بکرہ کر رہے ہیں آپ ایک بندے کے لیے ایک بنا سکتے ہیں کیونکہ ایک کھاک ہی کافی فل فیل ہوتا ہے آپ اس کو ٹی پارٹی پہ بنا سکتے ہیں افتار پارٹی کر رہے ہیں اس پہ بھی بن سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چیڈر اور موزریلا چیز مکس تھی میرے پاس میں نے وہ ڈال لی ساتھ میں اس کے اوپر میں جون سے ٹوپنگ ہے وہ رکھ لوں گی آپ کو گھر اگر سویٹ کورن پسانتے ہیں آپ اس کے اندر سویٹ کورن پہ ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے گر میں کوئی نہیں کھاتا اس لیے میں اس طرح کی چیزوں میں نہیں ڈالتی ہیں آپ نے اگر ان کو فریز کرنا ہے جیسے یہ تیار ہوں گے ہم ان کو ٹوپک سے بند کریں گے اب اس پوائنٹ پہ آکے ان کو فریز کریں بس نکالیں اور ان کے اندر رکھیں اور یہ ریڈی ہیں کھانے کے لیے ہم نے اسے ٹوپک سے سکیور کر لینا ہے جیسے یہ چیز ملٹ ہوگی بیک کرنے کے بعد یہ خود بہ خود بند ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو ٹوپک نکال لینی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں پلیس لائک شیئر سبسکرائب تاکہ آپ کو اچھے اچھی ریسپیس ملتی رہیں یہاں پہ یہ بلکل ریڈی ہیں ان کو میں نے بیکنگ ٹری میں رکھ لیا ہے اب ان کو میں بیک کروں گی تقریباً 10 منٹ کے لیے اگر آپ کے پاس آپ کو ایر فرائر میں کر سکتے ہیں اس میں بھی تقریباً 8 سے 10 منٹ لگیں گے اگر ایر فرائر بھی نہیں گیا تو آپ اس کو پتیلے کے اندر رکھیں سٹینڈ رکھیں سٹینڈ کے اوپر اسٹریے کو رکھیں کور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ کرسپی ہو جائیں گے مقصد ہمارا صرف یہی ہے برڈ آلڈی پکی ہوئی ہے ہم نے اس کو کرسپی کرنا ہے یہاں پہ یہ بلکل تیار ہیں میں نے اس کو برگر سوس کے ساتھ سرب کیا تھا یہ تھی آج کی ریسپی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ